ہمارے پیر و مجھد حضرت مجھد عالم رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے فرمانے لگے ایک مرسبہ بڑھاپے کی آخری یعنی وفات سے ایک سال پہلی کی بات ہے فرمانے لگے میں بضو کر رہا تھا بیوی مجھے پانی ڈال رہی تھی بضو کرنے میں میری مدد کر رہی تھی ایک مرسبہ پانی ڈالنے میں ذرا سا کوئی کتا ہی ہوئی کہ وہ توجہ کہیں آؤ تھی تو میں نے اسے ڈانٹ دیا وہ خاموشی ہو گئی سبر کر لیا آگے سے ایک لفظ اس سے نہیں بولا میں بضو کر کے جب مسجد میں نماز کے لیے چلا راستے میں یہ آیت میرے دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ تو سفارش کرتے ہیں وَعَاشِ رُوحُنَّ بِالْمَعْرُومِ اور میرا یہ حال ہے کہ بیوی نے پانی ڈالنے میں سوڑی تھی دیر کر دی میں نے اس کو جھڑکی دے دی اب میں نے بیوی کا دل توڑا وہ تو صابرہ شاکرہ ہے آگے سے ایک لفظ نہیں بولی مگر میں نے تو جھڑکی پلا کے دل توڑا اگر میں نے بیوی کا دل توڑا رب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو رب میری نمازیں کیسے قبول کرے گا میں کیسے ہی محمد کے مسلحے پہ کھڑا ہوں گا فرماتے ہیں جماعت ہونے میں وقت قریب تھا میں نے کہا میں آگے نماز پڑھاتا ہوں انتظار کرو پھر واپس گھر گیا جا کر اپسی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی معمولی بات سے میں نے ڈانچ پلا دی بیوی تو پہلے ہی معاف کر چکی تھی اس نے مفتر آ کے کہا میں تو اس بات کو بھولی گئی تھی میں نے معاف کر دیا فرماتے ہیں اس کے بعد میں مسجد میں آیا تب امامت کے مسلحے پہ قدم رکھا اب میری بات سے اللہ کے ہاں قبولوں گی تو چیئے ہمارے مشاہد تو گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی پیار والی محبت والی در گزر والی زندگی گزارتے تھے